مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں آج ہم بتائیں گے سینر چیئرمن کے سیڈ جیتنے والے صادق سنجرانی کون ہے پاکستان کی اوانے بالا سینر میں چیئرمن کے لیے پپس پارٹی اور تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار صادق سنجرانی پر ماضی میں پاکستان پپس پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ہی میربان رہی ہیں صادق سنجرانی کا تعلق چاگی سے ہے اس علاقے کی عالمی وجہ شہرت پاکستان کا ایٹمی دباکہ اور سینرک پروڈیکٹ رہے ہیں صادق سنجرانی کے والد خان محمد عاصف سنجرانی زیلا کونسل چاگی کے رکن ہیں جبکہ ایک بھائی رازق سنجرانی سینرک میں ڈریکٹر جبکہ دوسرے بھائی میر محمد سنجرانی بلوچستان کے سابق وزیر علیہ سناولہ زہری کے مشیر رہ چکے ہیں صادق سنجرانی کا عوامی سیاستہ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا بلکہ ان کی پہچان ایک کاروباری شخصیت کی ہے ان کا کاروبار بلوچستان کے علاوہ دبائی میں بھی پھیلا ہوا ہے وہ انیس سو اٹھنوے میں میاں نواز شریف کے کارڈینیٹر رہے بعد میں دس سال انہوں نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی جب دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت بنی تو انہیں یوسف رزا گلانی کا کارڈینیٹر مقرر کیا گیا اور وہ پانچ سال تک کسی منصب پر فائز رہے صادق سنجرانی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار راجہ زفر الحق کو شکست دے دی ہے چیئرمن کا انتخاب خفیہ رائش ماری کے ذریعے ہوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صادق سنجرانی نے ساون ووٹ حاصل کیا جبکہ راجہ زفر الحق چھالیس ووٹ حاصل کر سکے صادق سنجرانی نے جیت کے بعد چیئرمن سینٹ کے عوضے کا حلف اٹھایا موسیقی